دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آیا ہے کیسے تیز ترین انڈین بولر جس نے اپنے شروعاتی میچوں میں کئی سارے بولرز کی ریکورڈز توڑ دیئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں عمران ملک کی عمران ملک کی یونک بولنگ سپیڈ یورکر اور باؤنسر کی گونج دنیا کے ہر کونے میں کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم عمران ملک کی پرسنل لائف بائیوگرافی اور لائف سٹائل پر نظر ڈالیں گے اور ساتھی عمران ملک کی زندگی کے سفر کے کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اور آخر تک دیکھنا اگر آپ عمران ملک کے فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو عمران کا فل نیم عمران ملک ہے انہیں پیار سے گجنی اور سوشل میڈیا کے فین جمو ایکسپریس بھی بلاتے ہیں عمران ملک 22 نومبر 1999 کو جمو کشمیر میں پیدا ہوئے عمران 23 سال ہے پروفیشن سے عمران ایک کرکیٹر ہے پڑھائی کی بات کرے تو عمران ملک نے 10 کلاس تک پڑھائی حاصل کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور کرکیٹ پر فوکس دی دوستو کریئر کی بات کرے تو عمران ملک ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے عمران ملک کے فادر کے ایک چھوٹا سا فرود کا دکان تھا عمران کو شروعات میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عمران کی پرورش غربت میں ہوئی دوستو عمران کو بچپن سے کرکیٹ کلنے کا شوق تھا کرکیٹ سے اتنی لگنتی کہ اسے وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا دن ہو یا رات عمران کو بغیر کا اے پیے صرف کرکیٹ ہی کلنا تھا کبھی کبھار اس کے فیملی میمبر اسے کرکیٹ گراؤنڈ سے پکڑ کر زبردستی گر لے جایا کرتے تھے اس کے بعد عمران کا نام پورے جمع کشمیر میں پیلنے لگا عمران کی بیٹنگ اور بولنگ سے کئی پلیئرز ڈرنے لگے اور تیز بولنگ کی وجہ سے ان کے ٹیم کے پلیئرز انہیں گجنی کہنے لگے دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ عمران ملک شروع میں بیٹنگ کے لیے جانے جاتے تھے انہوں نے ڈومیسٹک کریئر میں کئی سینچریاں بھی بنائی ہے لیکن آہستہ آہستہ بولنگ کرانے لگے اور ان کا شوق بیٹنگ سے بولنگ میں تبدیل ہوا انہوں نے مشتاقلی ٹروفی اور ویجے ہزارے ٹروفی میں بھی کہل آئے انہوں نے ویجے ہزارے ٹروفی میں کافی اچھی پرفومنس دکھائی جس سے انہیں اپنے کریئر میں آگے بڑھنے میں مدد ملی آئی پی ایل کی بات کرے تو دوہزار بیس کے آئی پی ایل میں عمران کو سن رائزر سے ہیدراباد میں بطور نیٹ بولر بیس لاکھ کی رقم میں خریدا دوہزار اکیس کے آئی پی ایل میں سن رائزر ہیدراباد کے بولر ٹینی ٹراجن کو کوویٹ کی وجہ سے آئی پی ایل چھوڑنا پڑا اور عمران کو کلنے کا موقع ملا یہ عمران کا پہلا آئی پی ایل میش تھا دوستو پبلک کا فوکس ان پہ تک پڑا جب انہوں نے رائل چیلنجرز بنگلور کے خلاف لگاتار پانچ گیندے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے کرائی ان کی تیز ترین بولنگ کی وجہ سے انہیں آئی سی سی دوہزار اکیس ورلڈ کپ کے لیے نیٹ بولر کے طور پر لیا گیا عمران آئی پی ایل کی تاریخ میں ایک سو ستاون کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بول کر آنے والے دوسرے تیز ترین بولر ہے اس سے پہلے اسٹریلیا کے بولر شان ٹیٹ نے ایک سو اٹاون کلومیٹر کی رفتار سے گینگ ٹینکی ہے انٹرنیشنل میچ اس کی بات کرے تو انہوں نے پچیس نومبر دوہزار بائیس کو اپنا پہلا انٹرنیشنل اوڈی آئی میچ نیزی لینڈ کے خلاف کیلا انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی میچ چبیس جون دوہزار بائیس کو آرلینڈ کے خلاف کیلا فیملی کی بات کرے تو ان کے فادر فادر کا نام عبد الرشید ہے اور ان کی مدر جس کا نام سیما بیگم ہے دوستو عمران کی دو بہنیں بھی ہیں بڑی بہن کا نام شہناز ملک ہے ہاؤس کی بات کرے تو عمران اپنی فیملی کے ساتھ جمو کشمیر میں رہتا ہے جمو کشمیر میں ان کا ایک بڑا خوبصورت گھر ہے کار کی بات کرے تو عمران کے پاس کارس کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ممکن ہے آنے والے وقت میں وہ کئی سارے مہنگی کارس خریدے عمران کے پاس ہے ہینڈائی جس کی قیمت بیس لاکھ کے قریب ہے عمران جنوبی افریقہ ٹی ٹوینٹی سیریز کلنے کے بعد جب واپس اپنے گھر آیا تو انہوں نے اپنے فادر کو مہندرہ تر توفے میں دی انکم کی بات کرے تو ان کی زیادہ تر انکم کرکٹ سے آتی ہے انہیں آئی پیل دو ہزار بائیس میں چار کروڑ میں خریدہ گیا تھا ان کی ایکزیکٹ انکم ہمیں معلوم نہیں لیکن عمران کرکٹ سے کافی اچھا انکم کما لیتے ہیں نیٹ ورد کی بات کرے تو ان کی ٹوٹل مالیت پانچ میلین امریکن ڈولرز ہے جو انڈیان روپیز میں نو کروڑ کے قریب بنتے ہیں دوستو یہ تھی عمران ملک کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کرنا